اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزو سامین و ناظرین آج ہم ایک ٹوپک پہ بات کرتے ہیں جسے قبض کہا جاتا ہے قبض انقباز یا چیزوں کا سکڑ جانا تو طب میں قبض اس کو کہا جاتا ہے کہ پخانہ روٹین سے نہ آنا یا سخت قیفیت میں آنا یا کئی کئی دن کے بعد آنا اسے قبض کہا جاتا ہے اور یہ قبض ایک ایسی علامت ہے اس کو ام الامراز کہا جاتا ہے تو قبض اس کی علامت تو واضح ہے کہ پخانہ یا تو سخت آئے گا یا پھر کئی دنوں کے بعد آئے گا بعض مریض تو ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو پندرہ پندرہ دن تک بھی پخانہ نہیں آتا ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا روٹین سے وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن فضلہ بنتا ہی نہیں ہے اور ان کو ایک قبض کی کیفیت ہے یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے یا ایک فالٹ ہے باڈی کے اندر تو اس میں جب بائل آنتوں پہ نہیں گرے گا تو قبض ہو جائے گی اور قوت دافعہ کمزور ہو جاتی ہے تو بعض اوقات سردرد بھی ہونے لگتا ہے قبض کی وجہ سے اور کبھی پیٹ میں بھی درد ہوگا اور دل کی دھڑکن بھی بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے اور جسم کی رنگت بھی تھوڑی سی زردی مائل ہو جاتی ہے تو قبض کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ سارے کے پچھلی طرف ہوتا ہے اور بعض اوقات پنڈلیوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری جو علامات ہوتی ہیں مریض سے جب ہسٹری لی جاتی ہے تو مین جو وجہ آتی ہے وہ قبض ہی آتی ہے تو مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی تم کھانا کتنا کھاتے ہو کتنے ٹائم کھاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میں مسروف ہوتا ہوں کھانا بات تھوڑا سا کھاتا ہوں اور اس کے بعد کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو کم کھانا کھانا بھی قبض کے اسباب میں شامل ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سکیل اور دیرہزم چیزیں ہم کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آنتیں اپنا جو ہے وہ کام صحیح طور پر نہیں کر پاتی ہیں اور صدے بن جاتے ہیں اور استفراغ نہیں ہوتا اور یہ بھی قبض ہی کی وجہ ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کاموں کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں یا اسے ڈلے کرتا رہتا ہے کہ ابھی چلو میں تھوڑے دیر بعد واشن جاتا ہوں تھوڑے دیر بعد جاتا ہوں کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوت دافعہ کمزور ہونے کی وجہ سے اسے قبض ہو جاتی ہے تو یہ کچھ اس کی اسباب ہیں تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ بعض طبیعتوں کو کچھ چیزیں کھانے سے ان کی قبض رفع ہو جاتی ہے مثلا بعض لوگ دودھ زیادہ استعمال کر لیں تو ان کی قبض رفع ہو جاتی ہے بعض لوگ آلو زیادہ ابلے ہوئے استعمال کر لیں یا آلو والا پراتھا کھا لیں یا آلو والا سالن استعمال کر لیں ان کی قبض رفع ہو جاتی ہے اور باتو کا ساغ استعمال کرنے سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے کھانا جو کہ شوربے والا ہو شوربہ زیادہ استعمال کر لیا جائے تیز مرچ مسالہ اگر اس میں ہے تو وہ بھی قبض رفع کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شلجم جب شوربے دار پکائے جائیں اس کا شوربہ پینہ اور شلجم کی کاشیں کھانا یہ بھی قبض رفع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ دال مسور ہے اس کے اندر دیسی گی ڈال لیا جائے حسبے طاقت جتنا وہ جذب کر سکتا ہے تو اس سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے اور دودھ کے اندر اگر زیتون کا تیل جو خالص ہوتا ہے اچھا بہترین والا وہ اس کے پانچ چھے چمچ ڈال کے استعمال کر لیا جائیں تو وہ بھی آنتوں کی خوشکی کو ختم کر کے قبض کو رفع کر دیتے ہیں اور سبزی کے اندر بھی دیسی گی استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے اور دودھ کے اندر دیسی گی ڈال کے استعمال کر لیں تب بھی قبض رفع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو عام طور پر ہم مریضوں کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر آپ دو چمچ کسٹرائل ڈالیں اور یہ رات کو سونے سے قبل استعمال کر لیں اس سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے تو آج کا ٹاپک تھا ہمارا قبض اس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات مل گئی ہے اس کے علاوہ ایک نسخہ بھی ہے وہ بھی بنا لیں تو بہت اچھا ہے جیسے کہ گندہ کاملہ سار ہے اس کو آپ پچاس گرام لے لیں اور تمہ ایک بیل کا پھل ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے اس کے بیج نکال کے اس کا سیرہ وہ چھلکا لینا ہے یہ پچاس گرام لے لیں اور رائی جو ہے چھوٹے دانے والی وہ لے لیں ایک رائی ہوتا ہے ایک رائی ہوتی ہے رائی کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مسترڈ کلر کے وہ لے لیں یہ پچاس گرام لے لیں اور اجوین دیسی جو ہے آپ پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں لیکن میں جو استعمال کراتا ہوں اس میں بیس گرام ہے تو اس کا صفو بنا لیں تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چائے والی جو چھوٹی چمچی ہوتی ہے اس سے بھی آدھی چمچ جو ہے اس کی مقدار خوراک ہے یا پھر اگر کیونکہ کڑوا ہوتا ہے اس میں اگر آپ وہ کر لیں کیا کہتے ہیں اس کو خالی کیپسول مل جاتے ہیں بزار میں وہ کیپسول لے ہیں اور کیپسول جو ہے وہ ڈائی سو ایم جی کا کیپسول وہ بھر کے رکھ لیں تو وہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے اگر بندہ کمزور ہے تو ایک کیپسول لے لے اگر بندہ تھوڑا سا ہیوی ہے طاقتور ہے جس ہم اس کا ہے تو وہ دو کیپسول استعمال کر لیں پانی کے ساتھ تو امید ہے انشاءاللہ تندرستی انبولنے مت ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازے چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ